الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نین کو ذریعہ آرام بنایا اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائی اور ہم نے اسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے معاشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں اور بلا شبہ ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بزریہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر میں لائے یہ بہت لذیذ و شیری ہے پیاس بجھانے والا اور یہ بہت کڑوا کھاری ہے اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک بردہ اور مضبوط آر رکھی اور وہی اللہ ہے جس نے پانی منی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے نسبی اور سوسدالی رشتے ٹھہرائے اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پچا سکتے ہیں اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے اور اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلح نہیں مانگتا مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے اور آپ زندہ اللہ پر توقع کیجئے جو مرے گا نہیں اور اس کی خمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا اسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں پھر وہ عرش پر مستری ہوا وہی رحمان ہے لہٰذا کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیں اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان کیا ہم اسے سجدہ کرے جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چڑاگ سورج اور روشن چاند بنایا اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیت کے لیے جو نصیت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے اور احمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجتگی وقار اور آجسی سے چلتے ہیں اور جب جاہی لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے بے شک وہ جہنم ٹھہنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے اور وہ لوگ کے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی پخیلی ہی اور ان کا خرچ اس کے درمیان متدل ہوتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور مبود کو نہیں پکارتے اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھرایا ہے نہ حق قتل نہیں کرتے اور وہ زنہ نہیں کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا یومِ قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ولیل و خواہ رہے گا بگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا اور اللہ غفور اور رحیم ہے اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے اور وہ جھوٹی شادت نہیں دیتے اور جب کسی لغو اور بےہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندے ہو کر نہیں گر پڑتے اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متکیوں کا امام بنا انہی لوگوں کو ان کے سبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے جزا میں دیے جائیں گے اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے وہ بہشت بہت اچھا مستقر اور مقام ہوگا کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجار نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا آزا وہ عذاب تمہیں ان قریب لازم ہو کر رہے گا آیت نمبر چون سٹھ مطلب یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نفل نمازوں کا احتمام کرنے والے اس کا مستق ہوں گے تاہم صرف فرائض کی ادائیگی بھی معمولی عمل نہیں اور وہ بھی اس میں یقیناً تاخل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح اللہ کی لئے ہجرت اور حج بیت اللہ بھی صحیح مسلم الایمان باب اکون الاسلام یا حدیم ما قبل وقض الحج حدیث نمبر اکیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے چند مشرقین جنہوں نے بہت زیادہ قتل اور زنہ کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے لیکن آپ ہمیں یہ تو بتا دیں کہ جو ہم نے برے عامال کیے ہیں ان کا کوئی کفارہ بھی ہے چانچہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا مبود نہیں پکارتے اور جس انسانی جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلاق نہیں کرتے اور نہ وہ زنہ کا اتقاب کرتے ہیں وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا مگر جس نے توبہ کی اور صورت المزمر کی یہ آیت بھی نازل ہوئی اے رسول تم ہماری طرف سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو صحیح البخاری التفسیر باپ ایک حدیث نمبر چار آٹ ایک سفر وصحیح مسلم علی ایمان حدیث نمبر ایک دو دو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ